اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیوں اس لئے کہ محبت تو ایمان کی بنیاد ہے جس درجے کی محبت ہوتی ہے اسی درجے کا ایمان ہوتا ہے اگر اعلیٰ درجے کی محبت تو اعلیٰ درجے کا ایمان ادنا درجے کی محبت تو ادنا درجے کا ایمان تو محبت تو ایمان کی بنیاد ہے لہٰذا محبت جس درجے کی ہوگی اس درجے کا وہ مومن ہوگا اور کفار و مشرقین تو کسی بھی درجے کے مومن نہیں ہیں ان کے بارے میں کیسے فرمایا کہ کہ وہ اپنے معبودان باطل سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کی محبت تو گویا کہ جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا ویسی وہ ان سے محبت کرتے ہیں حالانکہ اللہ سے تو محبت کرتے نہیں ہیں تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ وہ اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو کاف ہے یہ کاف مماثلت کے لئے نہیں ہے یہ مشابعت کے لئے ہے یہ حرف کاف یہ مماثلت میں نس نہیں ہے یہ مشابعت میں نس ہے یا تشبیح اللہ تعالیٰ محبت کی دے رہے ہیں یعنی ایمان والوں کی محبت جو اللہ سے ہے اور جو ان کی معبودان باطل سے محبت ہے اس کو تشبیح دے رہے ہیں کہ یہ مشرقین مکہ جو ہے یہ اپنے معبودان باطل سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے ایمان والے اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو گویا کہ ان کی محبت اور ان کی محبت کو تشمیح دی جارہی ہے اور تشمیح دینے کے ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ پر دونوں چیزیں واقع ہوں لہذا یہاں پر جو یہ کہا کہ یہ کفار و مشرقین یہ محبت کرتے ہیں اپنے معبودوں سے ایسی جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے تو اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے جیسے درجے کی اللہ سے محبت کی جانی چاہیے یہ اصل میں اپنے معبودوں سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں اللہ سے نہیں کرتے حالانکہ اللہ معبود برحق ہے معبود برحق سے وہ محبت اس درجے کی نہیں کرتے لیکن معبودانے بات نہیں تھے اس درجے کی محبت کرتے ہیں تو یہ کاف تشمیح کے لیے ہے یہ مماثلت کے لیے نہیں ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں کوئی بھی کافر بھی ایسا نہیں جو اللہ سے محبت نہ کرتا ہو ہر کافر بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اس لئے کہ محبت کے لئے کیا چاہیے محبت کے لئے تین عنوان چاہیے پہلا عنوان انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے جمال کی وجہ سے کرتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے خوبصورت ہے اس لئے محبت کرتا ہے دوسرا عنوان اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے بڑا باکمال تیسرا عنوان صاحب نوال ہے یعنی موسیٰ نے احسان تم پہ کیا صاحب نوال ہے اس لئے اس سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ تین چیزیں وجہ محبت بنتی ہیں یا تو جمال وجہ محبت بنتی ہے یا کمال جے وجہ محبت بنتی ہے یا نوال جے وجہ محبت بنتی ہے اور تین وجہ سے کفار دنیا میں چیزوں سے محبت کرتے ہیں اگر وہ اپنے معبودانے باطل سے بھی محبت کرتے ہیں وہ اس لئے محبت کرتے ہیں ان کو باکمال سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ روٹی یہ دے رہا ہے تیجارت ہمارا یہ بوت چلا رہا ہے ہواں یہ بوت چلا رہا ہے طوفان یہ بوت روک رہا ہے چونکہ ان کو باکمال سمجھتے ہیں ہم بوتوں پر بھیڑ چڑھاتے ہیں ان پر قربانیاں کرتے ہیں ان کے سامنے گر گراتے ہیں تو گویا کہ وہ بوت یہ تصرف کرتے ہیں اس تصرف کے نتیجے میں عالم کے اندر ہمارے لیے پازیٹی اور مفید تبدیلی آتی ہے لہٰذا ان کو باکمال سمجھ کی تو محبت کر رہے ہیں اگر چیز محبت کرنے میں اس سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں کہ ان بوتوں کے اندر کوئی مجال نہیں ہے کوئی یہ سارے تصرف آلم میں کر سکے لیکن وجہ محبت تو وہی بنی وہ کمالی وجہ محبت بنی تو گویا کہ جمال کی ویسے محبت ہوتی ہے یا کمال کی ویسے محبت ہوتی ہے یا نوال کی ویسے محبت ہوتی ہے کہ آپ پر کسی نے احسان کیا ہے آپ کا محسن ہے محبت کی بنیاد ہے یہ تینوں چیزیں ہیں اور یہ تینوں چیزیں بدرجہ آتم اللہ میں موجود ہیں